بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدس رشتے کی تظلیل قرآن اور حدیث کی تظلیل ہے یہ ان والدین کے لئے لمحے فکریہ ہے جو اپنے بچوں کی آلہ تعلیم کے سلسلے میں بڑے بڑے شہروں کا روح کرتے ہیں بڑی بڑی یونیورسٹی اور کالج میں جا کر اپنے بچوں کے ایڈیمیشن جمع کراتے ہیں اور وہاں پر اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کی کوشش کرتے ہیں اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہاں ہمارے بچوں کو آلہ تعلیم ملے گی ہمارے بچوں کو مستقبل درست بن جائے گا لیکن اس کالج یا اس یونیورسٹی کی تحقیق نہیں کرتے کہ یہاں کا پروفیسر کیسا ہے یہاں کا پرنسپل کیسا ہے اور یہاں تعلیم کون سے دی جا رہی ہے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچے یہاں پر ڈاکٹر بنے گا والدین کی خواہش ہوتی ہے یہاں ہماری بچی ڈاکٹر بنے گی یہاں سے ہمارے بچے انجینر بن کے نکلیں گے لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے جس بیٹی کو والدین ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں ڈاکٹر بنانے پر وہ خرچہ کرتے ہیں وہ بیٹی وہاں سے ڈاکٹر بن کے نہیں نکلتی بلکہ کنجری بن کے نکلتی ہے وہاں سے وہ ڈانسر بن کے نکلتی ہے اس لئے ان والدین کو فکر کرنی چاہیے اپنی بچوں کی اپنی بیٹیوں کی فکر کرنی چاہیے کہ میں نے جہاں اپنی بیٹی کو تعلیم دیرانے کے لئے بھیجا ہے اس مقام پر ہو کیا رہا ہے یہ پرچہ دلیل ہے اس بات کی کہ سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹی میں بے ہیائی سکھائی جا رہی ہے بے ہیائی کی تعلیم دی جا رہی ہے اور جو لوگ بے ہیائی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لئے قرآن مجید میں وعید آئی ہے سورت ان نور میں ارشاہ فرمایا اللہرب العالمین نے بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے ہیائی کی بات پھیلے ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے یہ قرآن مجید کی آیت اس بندے کے لئے وعید ہے جو استاد کا لبادہ اوڑ کر استاد بن کر بچوں کو بے ہیائی کی تعلیم دیتا ہے بچوں کو فہاشی کی تعلیم دیتا ہے دوسروں کی بیٹیوں کی زندگی برباد کرنے والے دوسروں کی بیٹیوں کے مستقبل خراب کرنے والوں کے لئے یہ قرآن مجید کی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے لئے قیامت کے روز اور دنیا میں دردناک عذاب ہوگا اس لئے بہترین استاد وہ ہے بہترین استاد کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھے دوسری کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھے ان کی اچھی تربیت کرے ان کو اچھی تعلیم دے ان کو بے ہیائی کے کاموں سے روکے فہاشی والے کاموں سے روکے یہ ہے اچھے استاد کی نشانی یہ ہے بہترین استاد کی نشانی کہ دوسرے کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھے دوسرے کے بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھے تو جیسے کوئی شخص اپنی بیٹی کو بے ہیائی کے کاموں پر نہیں اُبھار سکتا اپنے بیٹوں کو بے ہیائی کے کاموں پر نہیں اُبھار سکتا وہ دوسرے کے بچوں کو بھی بے ہیائی کے کاموں کی تعلیم نہیں دے سکتا یہ ہے بہترین استاز کی نشان